ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو یور آن چینل سپورٹ سائیکولوجی اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے چائلڈ سائیکو انالیسس آج کے اس ٹاپک میں ہم جانیں گے کہ اینا فرائیڈ نے چائلڈ سائیکو انالیسس میں کون کون سی چیزوں کو پرفارم گیا جس نے بچوں کی لائف کو بہت ہی سمپل اور ارسان کر دیا سو ویت آوٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس سٹارٹ ایٹ دوستو چائلڈ سائیکو انالیجی یعنی چائلڈ سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے اینا فرائیڈ نے بہت ہی ڈیفرنٹ اور ڈیپلی طور سے اس میں کام کیا ہے جس میں اینا فرائیڈ نے چائلڈ سائیکولوجی یعنی چائلڈز کو سمجھنے کے لیے ایک ڈیفرنٹ ٹائپس آف تھیرپیز پرفارم کروائی ہیں اس نے ایک well developed structure create کیا ہے جسے ہم چرڈرنز کے سائیکولوجی کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کی سٹارٹنگ ایسے ہوئی کہ اینا فرائیڈ سٹارٹنگ میں ان چیزوں سے جو ہے ڈیسٹرپ تھی کہ بچوں کی سائیکولوجی کو کس طرح سے سمجھا جائے سٹارٹنگ میں اس نے اپنے فادر یعنی سیگمنٹ فرائیڈ کے کیے ہوئے کاموں کو سٹیڈی کیا پہلے تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ چائلڈز بھی جو ہیں اڈلٹس کی طرح اپنے ایموشنز کو چھپا سکتے ہیں لیکن بائی اینڈ بائی بہت ساری ایسی پروبلمز create ہوئی جس نے اینا فرائیڈ کو یہ belief کروایا کہ چائلڈ کی سائیکولوجی اتنی میچور نہیں ہوتی کہ جتنی ایک اڈلٹ کی ہوتی ہے کیونکہ اینا فرائیڈ کے جو فادر ہیں اینا فرائیڈ کے فادر نے زیادہ تک جتنی بھی پیشنٹس کو deal کیا تھا وہ زیادہ تر اڈلٹس تھے اور انہی کی بیسیس کی ان کی ان کی ہسٹری کی بیسیس پہ انہوں نے چائلڈ سائیکولوجی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی تو اینا فرائیڈ نے اس کے اندر ایک ٹرم کو جو ہے مطارف کروایا جسے چائلڈز پلے تھرابی بھی کہتے ہیں یعنی بچوں کی ساتھ مل جل جانا بچوں کے جو ایموشنز ایڈ ایمپلسز ہیں یا سوپر اگر کریئٹ ہو رہی ہوتی ہے ان سبھی چیز کو باریکی سے جاننا تو اینا فرائیڈ نے دیکھا کہ بہت سارے چائلڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات بہت زیادہ ٹراما ہو جاتا ہے یعنی کسی نہ کسی بات کا صدمہ لگ جاتا ہے یا انہیں بہت زیادہ ان کے اندر ایسا فیئر بیٹھ جاتا ہے فرسٹریشنز بیٹھ جاتی ہیں ان کے انکانشیس مائنڈ میں جس کو وہ کانشیسلی طور پر ریول نہیں کر سکتے تو ایسے کون سے وہ ہو سکتے ہیں جن سے ہم جو ہے ان بچوں کی ان سائیکولوجی ان پرابلمز کو سمجھ سکتے ہیں تو اینا فرائیڈ نے چائلڈ سائیکو اینالیسز کا ایک سہارہ لیا جس طرح سے سیگمنٹ فرائیڈ نے سائیکو سیکشول سٹیجز کے دوران اڈرٹس کی سائیکو اینالیسز کی یعنی سائیکولوجی کو سمجھنے کی کوشش کی اسی طرح سے جو ہے اینا فرائیڈ نے چائلڈ سائیکو اینالیسز کے نام سے اس چیز کو متعارف کروایا جس نے چائلڈ سائیکولوجی کو سمجھنے میں بہت ہی ہیلپ پروائیڈ کی دیکھیں چیلڈرنز کی جو سائیکولوجی ہے وہ بہت ہی حساس ہوتی ہے بہت ہی سینسٹیب ہوتی ہے کوئی بھی ایک عام سی فیلنگ بھی ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کا سکتی ہے ہاں بچوں کے اندر گسہ بہت پائی جاتا ہے فریسٹریشنز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ ایڈ ایمپلسز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں اینا کے مطابق اگر ہم ان بچوں کو جو ہے کیلے میں ہم ان بچوں کی پروبلمز کو سمجھنے کی کوشش کریں یعنی ان کو فریلی طور پر بولنے کی اجازت دیں تو بعض اوقات وہ اپنے ڈر فریسٹریشنز کی ان پروبلمز کو ہمیں بتا دیتے ہیں جن کو سال کر کے ہم بچوں کی ان پروبلمز کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہی جو ہے چیزیں یہی کچھ کونسپٹ جو ہیں اینا فریڈ کی چائلڈ سائکو انالیسز میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سو آئی ہوپ آج کا ٹاپک آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا سو ملتے ہیں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی نیکسٹ انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی